گلگت داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے مہرباں ہاتھوں نے تھام لیا ہو یہاں جناب سحیل سابر دور پروفیسر شکیل احمد شکیل جیسے دوست ہیں جو گلگت کی ہزاروں سال پرانی تحزیب کے امین ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اس ویڈیو پہ ہم گلگت میں بدزم سے لے کر برطانوی دور تک کی تاریخ دکھائیں گے گارگا بودا ہینزل سٹوپا اور ہاتھوں سے کھو دی گئی غار دکھائیں گے گلگت کے پہاڑوں میں وہ نشان دکھائیں گے جو کبھی شامرزم پیکٹس کرنے والوں کے لئے مقدس تھے ہماری خوش قسمتی کے چھوٹی کا دن ہے اور گلگت ذرا سونا سونا ہے بگر نہ یہاں بہت رش ہوتا ہے یہاں گزرنا چلنا پھرنا ایسا آسان نہیں ہوتا کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ چین سے لوگ گندھارا جا کر بودمت کی تعلیمات سے مطالق صحیفے یادیں اصل ماخذ اکٹھے کرتے تھے اور اوریجنل بودھسٹ سائٹس دیکھنے کیلئے آتے تھے ہمیں جگہ جگہ گلگت بلدستان میں چٹانوں پر بودمت کی کئی باقیات اور تصویر شبیحیں پیٹرو گلفز نظر آتے ہیں انیس سو چھانوے کے اندازوں کے مطالق پراکروم ہائیویب کے ساتھ ساتھ تین ہزار شبیحیں اور تیس ہزار سے زائد پیٹرو گلفز دریافت ہوئے ہیں کوہستان میں شٹیال سے داریل اور گلگت تک جیسے سلسلہ پھیلا ہوئے آپ شٹیال سے جب گلگت جا رہے ہوتے ہیں شہرہی قرارکروم پر تو آپ کو چٹانوں میں امیجز بنے نظر آتے ہیں پیٹرو گلفز نظر پر آتے ہیں اور اگر آپ داریل تانگیر جائیں تو وہاں بودھسٹ نشانیاں بہت زیادہ فاسد طور پر بوجود ہیں ہم پہنچے ہیں کارگاہ بودھا یہ کارگاہ بودھا ہے گلگت شہر سے نو کلومیٹر دور بسین میں کارگاہ نالے بے ایک پتھر کٹا ہوا ہے جو کہ گوتم بودھ کی شبیہ ہے پیٹرو گلفز یہ شکل نو فٹ بلند ہے ہم ابھی اوپر جائیں گے یہاں ٹکٹ پکٹ کا انتظام ہے ٹکٹ لیا ہے ابھی اندر جائیں گے اور کافی ساری سیڈھییں چڑنا ہوں گی ہمیں کافی ساری اوپر جانا ہوگا سیڈھییں چڑھتے چڑھتے آپ تھک بھی جاتے ہیں لیکن کارگاہ بودھا میں بودھ کی شبیہ دیکھنے کے لیے اتنا تردد تو خیر کرنا ہی پڑے گا ہامتے کامتے بہرحال ہم سب لوگ اوپر جا رہے ہیں کافی اونچا ہے کافی اونچے مقام پر ہے اور اس کے ساتھ بڑی کہانیاں وابستہ ہیں قانون بہر رخین کے مطابق سنتراشی ساتھویں صدی میں کی گئی تھی فابین نے جو چار سو ہجری میں گلگت آیا اس شکل کا ذکر کیا ہوا ہے یہ منگول بودھا امیج ہے سب زیادہ بہتر انداز میں بتائیں گے کہ منگول بودھا سٹیننگ ہوتا ہے فیمیل ہوتا ہے اور ہمومن وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ ٹیبٹن بودھا آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوتا ہے سکویٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے سکردو میں اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں منگول بودھا جو کہ اشارہ کرتا ہے وہ آپ میں نظر آتا ہے فیمیل امیج ہے اور اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اشارہ اسی لیے کیا جاتا تھا کہ راستے کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں سے گزر کے آپ نے جانا ہے کارگاپ بودھا سے نیچے اترتے ہی ایک پنچکی چلنے کی آواز نے میں چونکا دیا اور ہم اس طرف چل پڑے یہ صاحب پنچکی سے ہٹا پیستے ہیں میری طرح ستر کی دہائی میں پیدا ہونے مارے لوگ بھرے صغیر میں پنچکی سے بہت خوبی واقف ہیں یہ صاحب صرف آٹا ہی نہیں پیستے بلکہ گیت بھی گاتے ہیں دف بھی بجاتے ہیں گیت خوشبو رقص اور محبت گلگت کے وسیل قلب لوگوں کا خاصہ رہا ہے آج بھی ان کے تحواروں میں یہ سب ملتا ہے انیس سو اکتیس میں گلگت میں گھدائی کے دوران نیور کے مقام سے جو ایک متروک اور اجڑی ہوئی جگہ تھی پرسرار طور پر چند مفتوطات ملے ہیں ہنزہ کا ایک اور مشہور مقام جسے ہل جہ کوش کہا جاتا ہے یہ گنیش سے آتاباد کے درمیان سرنگ سے ذرا سا پہلے موجود ہیں میں وہاں بھی گیا یہ ہل جہ کوش ہے یہاں تھوڑا سا آگے آتاباد سرنگ ہے جو گیا پرونزہ جاتی ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم گئے یہاں پرونزہ بھی جائیں گے لیکن فیلحال ہم آپ کو ہی ہلدے کوش ہلدے کوش میں بودھا راکس دکھا رہے ہیں یہ بودھا راکس ہیں یہاں پیٹرگلز یہاں ایمیجز بنے ہوئے ہیں یہ بودھا راکس کی کسی زمانے میں ایک تختی بھی یہاں ہوا کرتی ہے لیکن اب وہ تختی خیر موجود نہیں ہے بہرحال اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اردگرد خاردار تارے مانے لگا کے یہ بودھا راکس ہیں بہت پرانی قدیم یہاں کی اہمیت ایک یادکار ہے جو صدیوں تک لوگوں کی نظروں سے پہشیدہ رہی چٹانوں پر نقش و نگار پہلی صدی کے ہیں چٹان میں نوشتاجات شامل ہیں جو سوگڈین خروشتی اور براہمی زبانوں میں تراشے گئے ہیں ہنزہ کے خوفناک پتروں کو سب سے ہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئی بیکس کی شکل کے مناظر اور نقوش بھی ترج ہیں ہیرلڈ کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ پتھروں کے نقش و نگار اور چھ ہزار نوشتاجات ریکارڈ کیے گئے ہیں ان پتھروں پر مختلف شہنشاہوں کے نام بھی گندہ ہیں یہاں ایک مختبہ فکر یہ بھی ہے کہ بدمت کے بعد گلگت اور گرد و نواغ کا علاقہ پرون وستہ کے زمانے میں زرتشت حکمرانوں کے ماتہ حدہ ہے حود العلم میں لکھا ہے کہ مقامی حکمران سورج کے پر اکار تھے جان بیڈولف کے مطابق آکسس بادی زرتشتی مذہب کا گہوارہ تھی اسی لئے جنوب کے علاقے اس کے زیرے اثر آئے جان بیڈولف کہتے ہیں کہ ٹیلیانی تہوار کے مطابق گلگت اور ہنزہ بلتستان میں ماضی میں منائی جانے والی آگ کی عبادت کی یادگار ہیں ہنزہ میں اسے ٹیم شلنگ اسطور میں لومی اور چلاس میں اس کو ٹائکو کہا جاتا ہے لیکن جدید مورخین کا ماننا ہے کہ یہاں زرتشت مذہب کبھی رہا ہی نہیں کبھی رائج ہی نہیں رہا کبھی اپنایا ہی نہیں گیا کبھی پریکٹس ہی نہیں کی گئی یہاں اگر کوئی مذہب تھا اگر کوئی مذہب انٹرنلائز کیا گیا اگر کوئی مذہب کلچرلائز کیا گیا تو وہ غیر ثامی مذہب شامنزم تھا ہم اگلی ویڈیو میں شامن اور شامنزم پر بات کریں گے آپ کو ایک بہت حسبی نسبی دیال سے بھی ملوائیں گے لیکن فیلحال ہم جا رہے ہیں ہینزل سٹوپا دیکھنے کے لیے کلگت سے گاکود جانوری سڑک پر شکیل عمد شکیل صاحب اپنا خیمتی وقت ہمیں عطا کر رہے ہیں ہم ان کے شکل گزار ہیں شامنزم پر ان کی بھی ایک کتاب آنے والی ہے لیکن فیلحال ہمیں جانا ہے ہینزل سٹوپا یہ سڑک بن رہی ہے جو کہ بھنڈر اور پھر شندور اور پھر چترال تک جائے گی لیکن اسی راستے میں گئیں ہینزل سٹوپا بھی ہے ہینزل سٹوپا جاتے ہوئے شکیل صاحب نے گاڑی رکوائی اور چٹیل پہاڑوں میں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنا شروع کر دی ہم بہت حیران ہوئے کہ ہینزل سٹوپا تو بہت دور ہے یہ کہاں اتر گئے ہیں پھر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کسی تلاش کر رہے ہیں ان سنگلاخ چٹانوں میں کیا ملے گا اور پھر ان پہاڑوں میں جہاں کسی زیروغ کا نشان کسی مرغ پرہ کا سایہ تک نہیں تھا انہوں نے دو نشان چھونڈے کلکت کے شامنز ان نشانات کو مقدس سمجھتے تھے اور یہاں ہاتھ لگانا اتر پاؤں لگانا فخر جانتے تھے جیسے ہندوئزم میں شیولنگ کا تصور ہے اور دوسرا جو ہے اسلام میں ہجر اسود ہے تو اس قسم کا کوئی تصور تھا مقدس تھا ان کے لئے مقدس تھا یہاں وہ ہاتھ لگاتے تھے اور یہاں پاؤں لگا کر پھر وہ قسم اٹھاتے تھے قسم اٹھانے کے بعد وہ نیلو بٹ کی طرف چل پڑتے تھے نیلو بٹ کا علاقہ نیلو بٹ جو اہل سنت کی جامع مسجد ہے اس کا جو منارت ہے وہی جگہ ہے جی جی تو وہ مقدس جگہ ہے شامنیزم کی شکیل صاحب کیونکہ خود شامنیزم پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں لہذا برسوں کی محنت کے بعد بھتمت اور شامنیزم کے نقوش ان کے حافظے میں محفوظ ہیں یہ ہینزل سٹوپر ہے جسے خاردار تاروں سے محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ مقامی لوگوں نے یہاں انفرادی طور پر کھدائی شروع کر دی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نیچے خزانہ دفن ہے نوادرات دفن ہے سونا دفن ہے سٹوپر اصل میں ایک کیشے ہوتی ہے اس میں مقدسات کو رکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سٹوپر میں مجسمہ ہو وہ کانسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ سونے کا بھی ہو سکتا ہے وہ آم گرینائٹ کا بھی ہو سکتا ہے اس میں موجود ہوں اس کے ساتھ سلیمانی موتی سلیمانی موتی جی وہ بھی موجود ہوں اس میں بار لگائی ہے اس کو محفوظ کیا ہے یہ گلگت ہمیشہ سے بودمت اور بونمت کے ماننے والوں کی گزرگاہ رہی ہے یہ خیال ہے موجودہ محققین کا کہ بودمت کے ماننے والے کبھی یہاں حکمران نہیں رہی کبھی یہاں بودمت انفیکٹ رائج نہیں رہا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام اس خطے میں تیرہویں صدی کے آواخر اور چودہویں صدی کے آغاز میں کشمیر، بستیشیہ اور سوات کا غان سے آیا گلگت کے سیر کرتے ہوئے ڈینیور کا معلق پل نہ دیکھنا خالی ہاتھ جانے کے متراتف ہے یہ ہنگنگ بریچ گلگت کو ڈینیور اور بگروڈ سے ملاتا ہے وہ نظریہ ہنزہ عبور کر کے گلگت جانا پڑتا تھا دو دن لگتے تھے بہت لمبا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا تھا بگروڈ سے، ڈینیور سے نگر سے گلگت جانے کے لیے لوگ برسوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انیس سو پچاس میں یہ پل بنایا لیکن دریائے ہنزہ کا تلاتم خیز بہاؤ اسے لے گیا عبام نے انیس سو ساٹھ میں پھر پیسے اکٹھے گئے اور ایک مقامی ٹھیک ادار سے یہ پل بنوایا یہاں سے کچھ دور دریائے گل کے تو دریائے ہنزہ ملتے ہیں کمزور دیر افراد اس پل پیسے گزرتے ہوئے تھوڑا کھبراتے بھی ہیں دونوں اطراف پانی کا شدید بہاؤ لہروں کے تھپیڑے اور جھولتا ہوا پل اس پل کے اوپر چلنا ایک جوے شیر لانا کے مترادف ہے لیکن بہرحال مقامی لوگ دور یہاں بے دھڑک چلتے ہیں بہر سے آنے والے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں یہ سامنے ایک سرنگ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھوں سے کھو دی گئی ہے اور سیدھی قرآکرم ہائوے تک جاتی ہے اس سرنگ سے پہلے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو گلگت کو بگروڈ سے ڈنیور سے ملا تھا گلگت دھیمے مزاج کے محبت کرنے والے لوگوں کا شہر ہے میں جب بھی یہاں رہا اور دوستوں سے ملا ہمیشہ ایسے لگے ایسے صدیوں پرانا تعلق ہے اس شہر سے ہمیشہ سرشار گیا خوشی سے سرشار گیا محبت سے سرشار گیا ہمارا جی سفر جاری ہے اور ہم گلگت سے جائیں گے نومل نومل میں ہمیں ایک حسبی نسبی شامن سے ملنا ہے اور اس کے بعد شامنیزم کے اوپر بات کرنی ہے اگر آپ شامنیزم کے بارے میں حسبی نسبی شامن کے بارے میں حسبی نسبی میں اسٹے کہہ رہا ہوں کہ شامن صرف حسبی نسبی ہی ہو سکتا ہے کوئی شخص شامن بن نہیں سکتا اس ٹیم آپ کو جن سے ملوائیں گے وہ پہلے کبھی سکرین پر نہیں آئے اگر آپ شامل سے ملنا چاہتے ہیں شاملزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو کلک کیجئے